نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں جس بندے کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا نہیں جہنم ہی تھا جہنم میں تھا سب سے آخر میں جہنم کا عذاب جھیل کر باہر نکالا گیا اور جب نکالا جائے گا تو گویا وہ ایک کوئلہ بنا ہوئے جل کر کوئلہ بنا ہوئے صرف سانس چل رہی اور اسے ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے گا حتیٰ کہ وہ انسان بن کر تیار ہو جائے گا سامنے جہنم میں در آ رہی اور ان تو کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا رب صرف وجہی عن جنار یا اللہ جہنم سے تو نے نکال دیا ایک چھوٹی سی میری درخواست اور قبول کر لے کہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے وہ عزت نہیں کر لا سنگو غیرہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگو گا بس یہ ایک میری درخواست بوری کر لے میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اللہ تعالیٰ اس کی درخواست قبول کر لے گا اور اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا دوسرے طرف جنت ہے اب وہ جنت دیکھ رہا ہے جنت کے میوے درخت اور جنت کی رونکے اور نیندے دیکھ رہا ہے سوچتا ہے میں نے تو پاعدہ کر لیا اور کچھ نہیں مانگو گا کچھ دیر سمر کیا آخر وہ دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ یا اللہ بس ایک اس صداع اور ہے کہ سامنے جنت ہے اس کی دیوار کے سائے طلب جہے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگو گا وہاں پہنچا دیا جائے گا رفتہ رفتہ اور مانگے گا اور مانگے گا حتیٰ کہ جنت کا داخلہ طلب کرے گا تو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا یہ سب سے آخری جنتی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہے جنت کی دروازے کی طرف اس کے دل میں خیال ہے کہ یخیل انہا ملع اس کے دل میں خیال پیدا کیا جائے گا کہ جنت بھر چکی ہے مجھ سے قبل پوری دنیا داخل ہو چکی میرے لئے کیا بچا ہوگا واپس پلٹے گا یا اللہ یہ تو بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ اللہ نے کہا جاؤ تو جنت کی طرف جاؤ دیکھو تمہارے لئے کیا ہے دو یا تین بار یہی ہوگا اس کے دل میں یہ خیال برقلار رہے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہا چلو پھر کھڑے ہو جاؤ اور تمنا تم کو عارضو کرو جنت کیلئی تمنا کرو کیا چاہتے ہیں تم نے کیا دیا جائے کہے گا یا اللہ تو رب العالمین میری سوچ بہت چھوٹی ہے میری طلب بہت سوچی ہے رحمت بہت بڑی یہ بڑی مسیح ہے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرماتے ہیں میرا سوال تو بڑا تنگ ہوگا اور بہت ہی چھوٹا اور معمولی ہوگا تو ارحم الرحمین اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا جتنی یہ زمین تھی جس کو چھوڑ کر تو آیا اتنا ٹکڑا جنت کا دے دوں وہ جنت لَمَوْذِ وَسَوْتِن فِي جَنَّتِ خَيْرُ مِنَ دُنْيَا وَمَا فِيَا اس کی ایک بلش جگہ پوری دنیا دے قیمتی دنیا کے برابر ٹکڑا دے دو بندہ پتہ اچھے اتستہ دیو بھی انتا رب العالمین یہ اللہ تو رب العالمین ہے اور میرے سب مذاق کر رہا ہے اللہ فرمایا کہا نہیں جتنی زمین تھی اتنی اور 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 حتیٰ دس گنا تجھے اتا کر دو یہ آخری جنتی اللہ کا حسان اور اس کی نعمت جس کی کوئی انتہا نہیں ہماری پوری دنیا کی سوچوں سے مہا برا اللہ تعالیٰ دس گنا جو زمین ہیں اس کے برابر ٹکڑا جنت کا اتا فرما دے گا اس شخص کو جو آخر میں جنت داخل ہو نبیر اسلام کے ایک حدیث ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو کچھ اتا فرمائے گا جو کچھ جنت کی نیند دے گا اگر اس کے اندر خواہش آج ہے کہ یا اللہ میں سارے جنتیوں کی ضعبت کرنا چاہتا ہوں وہ لاکوں ہوں کروڑوں یا عربوں سارے میرے مہمان بنے تو ہمیشہ کے لئے سارے جنتی اس کے مہمان بن جائے ان کو کھلاتا رہے پھلاتا رہے تو اس کی نعمت تب بھی ختم نہیں ہوگی یہ اس کی عطا ہے